چنوں کا ساگ جو کہ سرسوں کے ساگ کو بھی پیچھے چھوڑ دے کیسے بناتے ہیں کیا سے یہ آتا ہے یہ ہے کیا چیز چلے آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں بہت ہی مزیدار اور کمال کا بنتا ہے یہ تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ ہے جناب میاں والی سے ہم نے منگوایا ہے یہ اسے کہتے ہیں چنوں کا ساگ اس کی سپیشل فصل ہوتی ہے چنوں والی جو فصل ہوتی ہے اس چنیں نکلنے سے پہلے اگنے سے پہلے یہ پتے نکلتے ہیں یہ ساگ نکلتے ہیں جو ہم توڑ لیتے ہیں کافی محنت ہوتی ہے اسے توڑنے پہ تو ہم نے سپیشل میاں والی سے یہ منگوایا ہے تو اگر چینل پر نیو ہے تو آپ سے ایک ہی گزارش ہے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی اور انفرمیشن مزید انفرمیشن اس کی کیا کیا ہے جناب یہ ساگ جو ہے یہ ہمیں بہت پسند ہے اگر آپ میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ ہماری ویورز میاں والی سے دیکھ رہے ہیں یا آپ کو اس کے بارے میں پہلے سے پتا ہے تو کمنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگتا ہے ہمارا یہ سرسوں کے ساگ سے بھی فیورٹ ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے سردیاں ہماری اس کے بغیر نہیں گزرتیں یہ صرف سردیوں میں ملتا ہے اور اس کا ایک خاص سیزن ہوتا ہے یہ روزانہ نہیں مل سکتا تو ہم فرمائش پر ہم منتے کر کے اپنے وہاں پرشتداروں سے یہ منگواتے ہیں پھر ہم اسے بناتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھتا ہے اسے اچھی طرح سے ہم نے نکال لیا ہے صاف کر لیا ہے اسے ہم نے اور اچھی طرح سے اسے چھان لیا ہے ہم نے اور یہ ایکسٹرا ہماری مٹی نکل چکی ہے ایزی ہو جائے گا اسے کاٹنے میں تیار کرنے میں تو اب اسے ہم اکٹھا کر کے اسے ہم کاٹ رہے ہیں تو یہاں پہ اس کی کافی محنت لگتی ہے جیسے ساگ بنانے میں محنت لگتی ہے لیکن یہ ساگ جو ہے نا اگر آپ نے ٹرائے کرنا ہو تو آپ منگوات کے اگر آپ کے گاؤں میں ہیں تو یا اگر ویسے بھی آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے تو آپ نے یہ رسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے سیم ساگ کی طرح کی رسپی ہے لیکن اس کا ذائقہ ساگ سے سرسوں کے ساگ سے بہت مختلف ہوتا ہے ہماری سردیاں اس کے بغیر نامکمل ہیں سپیشل ہم منگواتے ہیں اپنے رشتداروں سے وہاں سے اور کافی محنت لگتی ہے اسے توڑنے میں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے جتنا ساگ نکالا ہے اسے پورا تقریباً پانچ چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں اسے توڑنے میں تو چار پانچ بندے اکٹھے اسے مل توڑ کر مل کے توڑتے ہیں تو ٹائم کنزیوم ہمارا تھوڑا ہوتا ہے اور یہ ہم نے منگوالیا تھا کیونکہ اگر یہ گرم ہو جائے تو یہ خراب ہو جاتا ہے اچھی طرح سے باریک کر کے اس میں سے ہم نے اچھی طرح سے مٹی نکال لینے اچھی طرح سے اسے ہم نے دھو لینے کیونکہ یہ مٹی میں اکتا ہے تو کافی مٹی لگی ہوتی ہے تو ایسے بھی صاف چیز کر کے اچھی طرح سے دھو کے استعمال کرنے چاہیے ہم اسے ہم پر اچھی طرح سے دھو رہے ہیں اسی دران اگر آپ کو یہ چیز پسندہ رہی ہے یہ چنوں کا ساک پسندہ رہا ہے اسے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں پلی پلی ہم اسے بلاتے ہیں اپنی زبان میں اور یہ بہت ہی کمال کا سالن بنتا ہے جناب چلیں اچھی طرح سے ہم اسے نچوڑ کے اچھی طرح سے میری امی جان نے اسے دھو لیا ہے تو اب اسے ہم نے تیار کرنے اسے تیار کرنے کے لیے کھلے پانی میں ہم پہلے چنے کی دال بھگو کہ ہم نے رکھ دی تھی پانی میں وہ اب اس میں شامل کر دیں گے تو ہم سارا کھٹھا تیار کر کے لکھ دیتے ہیں جیسے ساک کو تیار کرتے ہیں تیار کر کے پھر جتنا ہم نے کھانا ہوتا ہے جتنا دل ہوتا ہے اس کو تڑکا لگا لیتے ہیں سمپل سا تو اب اس میں ہم نے پلی بھی شامل کر دیا دال کے ساتھ ساتھ اس کو اچھی طرح سے کھولے پانی میں اچھی طرح سے ہم نے اسے بوئل کر لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہیں پہ ہم نے سبز مرچے شامل کر دینا ہے بہت ساری سبز مرچے اور لیسن شامل ہوتے ہیں اس میں اور کچھ ایکسٹرائی انگیڈینٹ شامل نہیں ہوتا تو وہ دکھانا آپ کو ہم بھول گئے تھے لیکن اس میں ہم نے کافی ساری سبز مرچے شامل کر دی تھی تو پانی سوکھ رہا ہے اور یہ ساگ ہمارا تیار ہونے والا ہے اچھی طرح سے یہ گل جائے گا تو اس کو باریک پر ہی کاٹنا لازمی ہوتا ہے کیونکہ ویسے یہ گلتا نہیں ہے زیادہ آسانی سے گل جاتا ہے اور اگر آپ میاں والی سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جناب کمنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ ہم میاں والی سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر میاں والی سے کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انہیں دیکھتے ہی سمجھا گئے کہ یہ کیا چیز ہے یہ ہے پلی اچھی طرح سے اوبل گیا تھا جتنا ہم نے کھانا تھا وہ ہم نے علیدہ کر لیا اب اسے ہم اچھی طرح سے ایسے مسل لیں گے جیسے ہم ساک تیار کھٹتے ہیں یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے آٹا جو گندم کا آٹا ہوتا ہے اس سے یہ بہت اچھی طرح سے تیار ہو جاتا ہے جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے جذب ہو جاتا ہے اور اس کا تیکسٹر زیادہ مزید بڑھتا ہے انہینس ہوتا ہے اور بہت ہی کمال کا لگتا ہے تو سبز مرچو سمجھ دال سمجھ اچھی طرح سے اس کا مسل لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً تیار ہو چکے اب اس سے ہم تڑکہ لگانے کی باریئر تڑکہ بہت ہی کمال کا لگتا ہے ساتھ ہی ہم نے چولے پہ مٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے بٹھلا ہو اگر آپ کو بھی ٹوچ جائے آپ خود توڑ کے اسے سپیشل ہم نے تڑکے کے لیے رکھا ہوتا ہے اس کو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے لال سرخ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تڑکہ مٹی کے برٹن کا بہت ہی کمال کا لگے گا جناب یہاں پہ ہم نے لہسن اور سبز مرچ لے لیا ہے اس پہ ہم گی ڈال رہے ہیں یہ اس کا تڑکہ لگانے کا سپیشل ایک طریقہ ہوتا ہے تو اب اس میں ہم وہ دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی گرم ہے یہ دھوں آپ اس کا دیکھیں گے اچھی طرح سے ہم نے تڑکہ اس میں شامل کر دیا ہے سبز مرچ اور لہسن اچھی طرح سے مکس کر کے دم دے دیں گے اس کو یہ بہت ہی کمال کا بن کے تیار ہو جائے گا یہ سرسوں کے ساگ کو جناب پیچھے چھوڑ دیتا ہے جتنا کھائیں اتنا کم اس سے پیٹ نہیں بڑھتا ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے دل نہیں بڑھتا ساری سردیاں میں سے ہم کھائیں گے بہت ہی مزیدار کا یہ ساگ ہمارا بن کر تیار ہو جاتا ہے جاتے جاتے چیلو کا آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے جناب اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور کومنٹ کر کے زیادہ میں بتائیں کہ آپ کو یہ رسپی کیسے لگی ہمیں در اجازت دعا میں آدھ رکھئے گا خوش رہے مانتے خوش رہے فی امان اللہ